بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز، سٹوڈنٹس، ٹیچرز پیران صاحب تمام دہنے والی ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امار میں ہوں گے فسٹ یئر، سیکنڈ یئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کی مارکنگ آپ کی مارکنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کا ریزلٹ بہت اچھ آئے گا بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں اپنی مارکنگ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ کرونا کے اندر ہماری مارکنگ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوں ہمیں اٹھانا پڑا اور ہمارے مارکس اپنی توقعات سے زیادہ جو ہے وہ کم آئے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو ایک تو مارکنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ طلبہ و طلبہ تل جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں کون سے سٹوڈنٹس جو ہے وہ پاس ہو رہے ہیں کون سے فیل ہو رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس کا ریزلٹ فائنل جو ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ سر جو ہے وہ کب ریزلٹ آ رہا ہے کچھ یہ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں گوگل کے اوپر ایسا لکھا ہوا ہے میں آپ تمام سٹونٹس کو ریزلٹس پوائنٹ آوے اس سے ساری کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کا ریزلٹ کن کن ڈیٹ کو سنایا جائے گا ایکزیکٹ جو بورڈز کے جو چیرمینز ہیں ان کا کیا ڈیسینس سامنے آ رہا ہے تمام طرف جو سٹونٹس ہیں پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ تمام سٹونٹس کے لیے بہت ہی اچھی گوڈ نیوز بھی ہے اس لیے آپ ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لازمی کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری وجہ سے جو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو اور آپ کے وجہ سے باقی جو سٹونٹس ہیں جن کو نہیں پتہ چار رہا ان کو فائدہ ہو تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا تو آپ تمام سٹونٹس کو سب سے پہلے مارکنگ پوائنٹ آف یو سے بتایا جائے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے جو پیپرز ہیں ان سے پہلے ٹینٹھ کے اور نائیس کے پیپر ہوئے ٹینٹھ کے اندر جو ہے کچھ سٹونٹس کے جو پیپرز ہیں ان کو لیٹ رکھا کیا گیا یعنی اگر ایک پیپر ہوا تو اس میں شاید جو ہے وہ چیٹنگ کی وجہ سے اس کو دوبارہ اس کی نئی ڈیٹ اناؤنس کی گئی اور نئی ڈیٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے وہ پیپرز جو سیکنڈ یئر فرسٹ یئر کے تھے وہ تو اپنی ڈیٹ پہ ہی جیسے ان کی ڈیٹ شیٹ آئی ہوئی تھی اسی کے مطابق جو ہے وہ سٹارٹ ہوئے لیکن پھر بھی جو سٹونٹس ہیں وہ پریشان ہیں کہ سر ٹینٹھ کا اور نائیتھ کا جو ریزلٹ ہے وہ اپنے پیپرز جو ان کے ہوئے ان کی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریزلٹ جو ہے وہ اس کی اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑ رہا تو میں آپ تمام سٹونٹس کو دیٹ بتاؤں گا بھی جو آپ کے ریزلٹ سیکنڈ یئر کے کب آئے گا فسٹ یئر کا کب آئے گا کون کون سے بورڈز کا ریزلٹ آ رہا ہے تو آپ تمام سٹونٹس سے ایک تو پریشانی اپنی بالکل ختم کرتے ہیں ذہن سے نکالنے کے ریزلٹ جو ہے وہ لیٹ تو نہیں ہوگا ریزلٹ آپ کا لیٹ نہیں ہوگا سال آپ کا زائر نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کا جو جو سٹوڈنٹس جن نے سوچا ہوا ہے والدین نے سوچا ہوا ہے پیرنٹس نے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ جلدی ہے ہم آپ کے ایڈمیشنز لیں یونیورسٹیز میں جائیں گریجویٹ بنیں اور آپ تمام سٹونٹس کو سب سے پہلے مارکنگ پوائنٹ آئے ویو سے جو آپ تمام سٹونٹس پریشان ہیں میں نے شروع میں آپ کو ہر ایک پیپر پیٹرن کے اندر بھی گیس پیپر اس سے پہلے جو میں نے پیپر جو ویڈیوز آپ کو پوائنٹ آف ویو بتایا تھے انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے پیپر کو سالو کیسے کرنا ہے کوسٹنز کو سکپ نہیں کرنا چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو پھر بھی آپ اس کو ضرور ٹچ کرنا ہے تو جن سٹونٹس نے ٹچ کیا ہے میں یہاں پہ آپ کو کلیر رکڈ بتا دوں ایک کوسٹن ہے وہ پانچ سے دس نمبر کا ہے آٹھ نمبر کا ہے نو نمبر جنہوں نے جتنا اس کو چھیڑ چھاڑ کی ہے جتنا لکھا ہے اس کے آپ کو مارکس بورڈ والوں نے دیئے ہیں یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں جتنا آپ نے لکھا ہے اتنے مارکس آپ کو ملے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا کوسٹن اس کا لکھا ہی نہیں ہے آپ نے آدھا لکھا ہے آپ کو اس کی وجہ سے سارے نمبر کٹ ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ نے جتنا لکھا ہے اتنے آپ کو لازل ملے ہیں تو اب یہاں پہ بہت زیادہ سٹونٹس پریشان ہو گئے مجھے یہ تو آتا تھا لیکن میں نے پھر بھی چھوڑ دیا کیوں گے آدھا آتا تھا تھوڑا سا آتا تھا تو سٹونٹس میں نے آپ کو یہ شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے جتنا پورا آتا ہے اتنا لازمی لکھیں تاکہ بعد میں یہی ایک ایک دو دو تین تی نمبر جو ہوتے ہیں یہ آپ کو مل کر اس سبجیکٹ میں سے پاس کروا دیتے ہیں اچھے نمبر دلوا دیتے ہیں تو جن سٹونٹس نے میری جو انسٹرکشنز آس کیوپر عمل کیا اور ان کے ریزنٹ انشاءاللہ پاسنگ مارکس میں آئے گا وہ پاس ہو جائیں گے اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ ان کے نمبر اس طرح دو دو تین تین چار چار کٹ ہوتے ہوتے جو آدھا بھی آتا تھا وہ پھر ضائع کر بیٹنگ گے اور اپنا وہاں پہ فارٹی پرسنٹ تھرٹی تری پرسنٹ جن کا مارکس پرائیٹیریا ہے اس کی مطابق وہ پاس نہیں ہو پائیں گے تو یہ ان کے لیے بیڈ نیوز آئے تو آپ تمام سٹونٹس خوش ہو جائیں جنہوں نے اس طریقے سے حل کیے پیپر وہ اپنے دیکھ لیں تو ہم مل کر پھر بھی دعا کرتی ہیں تمام سٹونٹس کو چاہے وہ فسٹیر کے ہیں سیکنڈی جن جن بورڈ سے تلک کرتے ہیں ان کو سب کو کمیاب کرے اچھے نمبر سے کمیاب کرے پلس گریڈ سے کمیاب کرے تاکہ آپ کا جو پیرنٹس ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں تو اس کے بعد آگے بات آگے نیکسٹ سیکنڈیر کے ریزلٹ کی تو یونینیمیس ڈی سی ان چیرمینز کا جس میں لہور بورڈ، گجناوالا بورڈ، سرگودہ، سحیوال، بہاول پروملتان ڈی جی خان، راول پینڈی، ازاد کشمیس میں تمام سٹونٹس کے جو ریزلٹ ہیں وہ اننونس ہوں گے کب اننونس ہوں گے تو سیکنڈیر کا جو ریزلٹ ہے میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹ ایک بتا رہا ہوں 23 سیپتمبر 2023 23 سیپتمبر 2023 کو آپ کا انشاءاللہ سیکنڈیر کا ریزلٹ اننونس ہو جائے گا آپ اپنے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فسٹ ہیر کا جو ریزلٹ ہے وہ یکم، فسٹ اکتوبر جو ہے یکم اکتوبر کو ایک اکتوبر کو انشاءاللہ دو عدد تیس کے ریزلٹ آپ تمام سٹونٹس کا فسٹ ہیر کا اننونس ہو جائے گا جو جو بورڈز جو کاؤنٹ کر کے بتایا ہیں ان تمام سٹونٹس کا بورڈز کا جو ریزلٹ ہے وہ آئے گا تو ہم دعا کرتی ہوں لاتا تمام سٹونٹس کو چاہے وہ فسٹ ہیر کی ہیں سیکنڈ ڈیئر کے ہیں جو جو بورڈ جن سے بلاگ کرتے ہیں تمام پاکستان کے سارے بورڈ کے جو سٹوڈنٹس کا ریزار جب جب بھی آئے بہت اچھا ہے تمام سٹوڈنٹس کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب کرے انشاءاللہ تازہ ترین جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی تینٹیٹیو میں نے آپ کو ریزارٹس ڈیٹس دیے دی ہیں اب پھر دوبارہ اس کے حوالے سے کوئی افیشلی کوئی نیو انوسمیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ساتھ شیئر کی جائے گیا ہان ٹیچنگ کے ساتھ ٹیچ رہی ہے ویڈیو کو بلیز لائک اور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنے سے آسا تاکہ سٹوڈنٹس کا حصلہ بڑے اور ان کو جو ہے پتہ چلے کے ہمارے ریزارٹ اب آ رہا ہے ہان ٹیچنگ کے ساتھ ٹیچ رہنے کا بہت بہت شکریہ تھنکیو بری مچ